موسیقی 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 اپنے مولکی قوم کی یہ جہتی کے لیے یقصہ ہیں کٹھے ہیں میں بس حکمرانوں کو یہی میسیج دوں گا یہی پیغام دوں گا کہ خدارہ اپنے ملک کو بچائیں اپنے ملک کو دوبنے سے بچائیں اپنے ملک کی عوام کو ساتھ لے کر چلیں اور ایسا کام کر دکھائیں ایسا انقلاب کر دکھائیں کہ جو قائد عظم نے اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ پاکستان اصل میں عوام کو دیں اپنی جو بھی اس وقت تمام جو کریپشن ہیں اس کو ختم کر کے اپنے جو بھی گندے ان کے خیالات ہیں اظہار ہیں ان کو ختم کر کے پاکستان کو مکمل طور پر زیادی اچھا آپ یہ قومی یقجیتی جو مہم ہے روائل کی طرف سے جو شروع کی گئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بلکل جی میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان میں جو اس وقت عوام میں اندر جو شعور ہے عوام جو اس وقت اس وقت کہلیں کہ یہ صرف میڈیا ہی ہے اس وقت روائل ٹی وی ہے جیو ہے اے آر وائے ہے دنیا ہے یہی میڈیا ہی ہے جس نے آج عوام کو الحمدللہ کے اس قابل کیا ہے نہیں تو یہ پاکستان کب کا دے بیٹھتے پاکستان کب کا لوٹ پڑ جاتا یہ صرف میڈیا ہی ہے جو الحمدللہ کے آج یہ میڈیا کی وجہ سے پاکستان زندہ قائم دائم ہے ناظرین دیکھیں ایک شہری سے ہماری بات ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود کہ پاکستان مسائلستان بن چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اپنی لاکھوں جانے قربان کرنے کیلئے تیار ہیں پاکستان کے لیے اس قوم کی آزادی کے لیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اس سے آزادی سے بڑی نعمت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے آئیے دیکھتے ہیں اور یہاں پہ صاحبان موجود ہیں بیٹا آپ بتائیں کہ اس دفعہ آپ یومی ازادی کس طرح سے بنا رہے ہیں اس دفعہ ہم یومی ازادی بہت خوشی سے منا رہے ہیں کیونکہ اس دنیا ہمارا ملک پاکستان ازاد ہوا تھا اس وجہ سے ہم بہت خوشی سے منا رہے ہیں اچھا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ روائل ٹی وی نے خصوصاں جو ہے وہ قومی یک جیتی مہم جو ہے وہ شروع کی ہے آپ روائل ٹی وی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے یہ روائل ٹی وی بڑا اچھا چینل ہے ہم ٹی وی پر دیکھتے رہتے ہیں لیکن یہ میں اتنا گزارش کرنا چاہتا ہوں جب ہمارا ملک خوش حال ہوگا جب ہمارا ملک ہی خوش حال نہیں ہے بجلی سے تانگ ہے چھوٹے چھوٹے مصموم بچے ہیں جو گھر میں بیڑ لیٹے ہوتے ہیں بڑے تو گزارہ کر لیتے ہیں لیکن چھوٹے بچوں گا کسور ہے جو لائٹ چلی جاتے بلگتے ہیں پانی نہیں ہے پانی بجلی آتی ہے تو پانی آئے گا پانی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے ملک کے حلاہ دیکھ لیکن کوئی آدمی کوئی مجھے دکھا دیں کوئی خوش حال نظر آتا ہو کسی کا چیرے دیکھ لیں چھوٹا مصموم بچہ دیکھ لیں پریشان بچارہ بچہ ایک گھر سے نگلتا ہے وہ بھی سوچتا جا رہا ہوتا ہے میرے ماں باپ نے آج مجھے پیسے نہیں دی کوئی کام چلے گا بچے کو پیسے دے گا آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے حکمرانوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ اس یومِ ازادی پہ وہ آپ کے ساتھ کیا کریں اور کیا فیسلیٹیز امام کو دیں کیا آپ کہنا چاہیں گے آج تک جتنی حکومتیں ہیں کیا ازادی دی ازادی تو ہم خود ہی مناتے ہیں خود ہی اپنے پلے سے پیسے لگاتے ہیں جتنی ازادی کا ہمیں ہے نا وہ امام کو حکمرانوں کو نہیں ہے امام میں ہی شعور ہے جب جنڈے لے کے چلے جاتے ہیں چھوٹے بچے کہتے ہیں لے گئے ہیں وہ بچے لے کے جاتے ہیں جنڈے وہ حکمران کیا کر دیتے ہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے وہ اللہ تعالی جو ہمارا اچھا آپ کس طرح منائیں گے یومِ ازادی اس دفعہ دیکھیں برکتوں کا مہینہ ہے ماہِ رمضان بھی ہے اور اسی مہینے میں اللہ تعالی نے ہمیں یہ ازاد مملکت سے ہمیں نوازا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ رمضان میں ہی چودہ گستا ہے آپ اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کریں گے کس طرح سے منائیں گے بڑے اچھے طریقے سے منائیں گے یہ تو ڈبل ہمارے لئے خوشی ہے ایک تو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور دوسرا یہ بات ہے کہ ازادی بھی اسی دن میں آئی ہے اللہ تعالی نے قرآن شریف بھی اس مہینے میں نازل کیا تھا لیکن ہم تو کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے لیکن حکمران کیوں نہیں کرتے سب کوئی لوٹ کے کھا رہے ہیں گیس ماری وہ گاڑی میری سامنے کھڑی بھی ہے سیان جی چار دن سیان جی بند ہوتی ہے تین دن تو بچے سارے بھوکے ہوتے ہیں سارے کہتے ہیں لائیں جی کہاں سے لے کے ہیں گاڑی چلے گی تو اٹھ لے کے ہیں اچھا ناظرین تمام تر گلوں اور شکموں کے باوجود ہماری گورنمنٹ سے عوام شکوے کر رہی ہے لیکن ان کا جذبہ جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے یوم ازادی منانے کا آئیے ایک اور صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ اس دفعہ یوم ازادی کس طرح سے منا رہے ہیں جی اس دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ سادگی سے منائیں کیونکہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے اس میں ہم جتنا بھی مطلب اعتنام سے اور عدب سے منا سکے تو منائیں گے انشاءاللہ بے شک غربت ہے مہنگائی ہے بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں اس پیریڈ میں جو گو گئے عوامی قومت کے لاتی ہے لیکن عوام کی عوام کوئی دبائے عوام کوئی لوٹے عوام کوئی اس کا حق مارے ہم جائے کہ یوٹلیٹی سٹور سے سودا لے کے آئے ہیں وہاں لین لگی ہوئی ہے پیسے لے کے جا رہے ہیں وہاں اپنی مردی سے وہ سودا دیتے ہیں جس کے پاس کوئی کارڈ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی سہولت ہوتی ہے اس کو تو وہ دیتے ہیں لیکن کسی عام بندے کو بالکل نہیں وہ پوچھتے چاہ کوئی بھی آجائے اسی طرح یہ دکانداروں سے ملے ہوئے ہیں تمام دھی ان کو پاس سپلائی ہوتا ہے چینی بڑی بڑے سٹونوں پر چلا جاتی ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ تمام مسائل تو موجود ہیں اپنی جگہ پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو ایسا کیا کرنا چاہیے اس یومِ ازادی پہ کے حکمرانوں تک یہ آواز جائے کہ اس کے باوجود کہ تمام عوام مضالم برداشت کر رہی ہے لیکن یومِ ازادی ہم اس رحمت کے مہینے میں کس طرح سے منانے جا رہے ہیں اور خصوصا جو رائل ٹی وی کی قومی یگجیتی مہم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے رائل ٹی وی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بڑی اچھی پروگریس ہے چند دنوں میں اس نے اپنا لوہا منوالی ہے عوام بڑی متوجہ ہوتی ہے اس کی باتوں پر ان کے کام سے ان کی نیوز ٹیم سے کیونکہ بڑی میاری اور نیوز ٹیم ان کی ہے اچھی خبریں دیتی ہیں بلکل با وقت پہ دیتی ہیں اور بڑی میاری خبریں ہیں ان کی اور عوام کے اوپر بڑا ان کا میرے فوکس ہے کیونکہ غریب عوام اور عام متوجہ طبقہ بڑے پریشان ہیں آپ جیسے نے یہ پروگرام اچھا شروع کیا ہے جس سے عوام کی آواز ان لوگوں تک جاتی ہے جو اپنے گائنگ روم میں بیٹھ کے یا اسی روم میں بیٹھ کے یہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو یس کی ربورٹ دیتے ہیں بلکل بلکل صحیح ہو رہا ہے بلکل کچھ نہیں صحیح ہو رہا ہے جو کچھ صحیح ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں وہاں بلکل دکھی ہے پریشان ہے جو بھی آ رہا ہے وہ اپنے آپ کو لوٹ کے بھاگ رہا ہے بس لیکن اس کے باوجود آپ پاکستان کے ساتھ اسی طرح محبے وطن ہیں تمام مسائل کے باوجود ہم دیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دکھائیں گے دنیا کو کہ ہم غریبت میں ہم پریشانی میں ہم زندہ رہیں گے اور اپنے پاکستان اپنے وطن کو اپنے دین کی خاطر ہمیں اس کو ہمیشہ قائم رکھیں گے دیکھیں ناظرین جوشو جذبہ اپنی جگہ پر موجود ہے جہاں تمام مسائل بھی موجود ہیں لیکن ہماری قوم کا جذبہ دیکھیں کہ آج بھی چودہ اگست کے لیے اسی طرح جذبہ پائے جاتا ہے جس طرح انیس سو سنتالیس میں پائے جاتا تھا ایک خاتون یہاں پہ فروٹ خرید رہی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ قومی یقجیتی اور یوم ازادی کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اور بات کرتے آئیے آپ اس چودہ اگست پہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے رمضان ہے اور اللہ میاں نے اور اس مہینے میں پاکستان بنا تھا انیس سو سنتالیس شریف میں آئیے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کریں گے آپ اس کو اس کو یہ ہونا چاہیے کہ حکومت کو کچھ کرنا چاہیے حکومت تو کچھ بھی بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہم لوگ جو مدھا کہ میڈل کلاس کے لوگ ہیں ہم کیا کریں نمزان میں منافع خوروں نے منافع خوری برادی کو کسی نوٹس لیا ملک کا کیا بن رہا ہے یہ بتائیں ملک کتنی قربانیوں سے ہم نے دیا یہ بتائیں اچھا آپ نے یقیناً یہ درست فرمایا کہ یہ ملک بہت قربانیوں سے بنا اور آج آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ حکمران یا کوئی اس کو کون ذمہ دار ہے جو اس طرف لے گیا حکومت بھی عوام بھی ہے دونوں ہیں عوام کو ایسا کیا کرنا چاہیے جو عوام اب نہیں کر پا رہی عوام کے پاس بچاروں کو کھانوں کو کچھ نہیں وہ چپ کر گئے کیا کرے بجلی نہیں ہے وہ چپ کر کے بیٹھئے پانی نہیں ہے وہ چپ کر کے بیٹھئے یہ حکومت نے جی ہم نے یہ پی پال پارٹی نے کہا دی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے نون کرو اپنے کہا یہ کہ کیا کیا آپ کو سارا پتہ ہے میڈیا والے آپ کو سب پتہ ہیں جی دیکھیں ہر طرف سے جو گلہ ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے لیکن اس کے باوجود یومِ ازادی کے لیے جوش و جذبہ اسی طرح سے پائے جاتا ہے جی ناظرین یہاں پہ یہاں کی ایک مہدر شخصیت موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں جی آپ یومِ ازادی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تمام طرح پاکستان میں جو مسائل ہیں اس کے باوجود اور روائل کی جو قومی یقجیتی مہم ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا ہے ازادی حاصل کیا ہے لیکن قوم تو اس ازادی کی قدر کر رہی ہے لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ہمیں صحیح گیر نہیں کر رہے ہیں ازادی کو جو وہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھ رہے ہیں جو قوم کو ازادی کی جو قدر ہے یا ازادی کا جو مقصد ہے وہ اسے ہٹ کر چاہ رہے ہیں اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے جو وہ نہیں کر رہے ہیں حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ پرسنل مفادات کو پرسنل مفادات سے ہٹ کر قوم اور ملک کی قدمت کریں جبکہ ایسا نہیں ہو رہا ہے اچھا آپ روائل ٹی وی دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روائل ٹی وی نے ایک قومی یقجیتی مہم شروع کی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اچھا پروگرام ہے اور قوم کو اور حکمرانوں کو اور تمام طبقات کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اگر جو اس پر عمل کرے گا بڑے اچھے نتائج نکلیں گے اور قوم کو یقجیتی ملے گی چلیں دیکھیں ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ جی اس وقت جو روائل ٹی وی ہے وہ ایک بہترین پروگرام لے کے چال رہا ہے قومی یقجیتی مہم میں لوگوں کو بھرپور شرکت کرنی چاہیے موسیقی